فائدہ اسلام اس کو وہ غیر اقلی فائدہ ہیں اگر اس کے لئے کوئی پال رہا ہے اور کھیل رہا ہے تو اس کی بہت زیادہ مضمت آئی ہے روایتوں میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام انہیں اپنے گورنر کو خط لکھا تھا امام کا اپنا گورنر تھا اور وہ کہا کہ مجھے تمہاری شکایت ملی ہے ایک تو تم سہر و تفریقے لہاوہ لائب کے بہت زیادہ دل دادا ہوگا اور وہ سفر پہ نکلے رہتے ہو سہر و تفریقے یعنی آپ کا کام گورنر ہی کرنا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ تم کتوں سے کھیلتے ہو یعنی حضرت امیر نے اپنے گورنر کو تمبی کی کتوں سے کھیلنے کی اسی طریقے سے حضرت امام حسین علیہ السلام نے حاکم شام کی مضمت کی تھی اور کہا تھا کہ میں نے سنے خط لکھا تھا کہا میں نے سنائے کہ تم اپنے بیٹے کو اپنے بعد اپنا جانشین مقرر کر رہے ہو کہ جو کہ شراب پیتا ہے اور کتوں سے کھیلتا ہے یعنی اتنی مضمتی بات کے طور پر مولا نے یہ بات کہی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ میں ایسے شخص کی ہرگز بیعت نہیں کروں گا جو فسکو فوجور میں مبتلا ہو شراب پیتا ہو اور کتوں سے کھیلتا ہو یعنی کتوں سے کھیلنا ہے گھر میں ظاہر ہے یہ جو آتا ہے اور اسی طرح سے گھر میں کتے گھومتے پھر رہے ہیں یہ کتوں سے کھیلنا ہی ہیں یعنی یہ اس کی بہت زیادہ مضمت الگ سے کی گئی اب وہی عزید کے جس کی اتنی مضمت کی گئی تھی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے جگہ ایسی بھی ہیں ممالک ایسے